وہ ایک دل جلا تھا نا یہ اللہ کا کمون ہے نا کہ اللہ بارش خود نہیں برسا سکتے پھر فرشتے کی کیوں ڈیوٹی لگا دی کہ اللہ جان خود نہیں قبض کر سکتے پھر حضرت عزیز علیہ السلام کی کیوں ڈیوٹی لگا دی بھئی اللہ مجبور تو نہیں بس اس کے رنگ ہیں جیسے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی نا تو پھر ایسے اللہ نے ولیوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی میرے بندیاں اللہ مجبور نہیں ہے اللہ مجبور نہیں یہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی جب حضور گوزے پاک تھے ان کی ڈیوٹی لگ دی یہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیں اپنے ولیوں کی اے میرے بندیاں میرے نام لاؤ اے میرے بندیاں میرے تک لے کے ہوں تو وہ دل جلا تھا جس کو اللہ سے ملنے کا شوق لگ گیا جس کو لٹک لگ گئی اللہ کا قربہ نہیں کی اور دعا کرو حضرت اللہ کچھ اس میں سے ہمیں بھی ساتھ آ کر دی کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے تیری طلبی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ خود نہیں ہوتا حضرت یہ خود نہیں ہوتا حضرت جب وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں وہ خود کو وہ پھر بڑے نظام ہے اس پاک ذات میں نے حضرت اس دن ایک بات کا مشاہدہ کیا کہ جب وہ بندے سے ناراض ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے ہم ایک معافل میں بیٹھے تھے ایک پرسنل سی معافل تھی تو جن کے گھر ہم معافل پہ گئے وہ حضرت صاحب عمرے سے واپس تشریف لائے تھے تو جاتے ہی جو چیز ہمیں سب سے پہلے پیش کی گئی وہ تھی مدینہ پاک کی خجوریں اور ساتھ آبِ زمزم حضرت اور خجور بھی عام نہیں مبروم بہترین خجور حضرت تو مجھے سمجھ آئی کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے وہ ایک حضرت صاحب بیٹھے تھے انہوں نے انکار کر دیا مجھے شگر ہے مجھے منع خجور اللہ ان کو کہا بھی گیا حضرت یہ مدینہ کی خجور ہے اور یہاں جتنے شگر والے بھائی بیٹھے ہو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کبھی مدینہ کی خجور کو انکار نہیں کرنا مدلی بھی دینے لگا ہوں حضرت حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو سنت کے لحاظر ملکل ٹھیک ہے اس کی اسنار ٹھیک ہے صحیح حدیث پاک ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں شفا ہے تو بھائی مدینہ کی خجور بھی تو مدینہ کی مٹی سے نکلی جائے کبھی انکار نہیں کرنا دلتی لیکن انہوں نے انکار کر دیا برحال میں چک کر رہا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس نے انکار نہیں کیا وہ نراض ہے اس نے اپنے مغوب کے شہر کی خجور اس کے موں میں جانے نہیں دیا بعد میں سمجھ آگئی ہے وہ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو بعد میں گاجر کا لوا بھی تھا تو سب کے انکار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے دو چمچے لگائی لیا پھر مجھے سمجھ آگئی اس لیے انکار نہیں کیا اس نے کھانے نہیں دی اس کو اس کے بڑے رنگ ہیں حضرت اس کے بڑے رنگ ہیں حضرت اس لیے درتے رہنا حضرت درتے رہنا میں نے اس دن بڑا سی کھا اور میں ڈر گیا حضرت پہلے جب انہوں نے انکار نہیں کی بھائی یہ بھی معاملہ ٹھیک ہے پرہیز کرنا چاہیے حضرت میں نے کہا گاجر کا لوا کھایا نہ سب کے منع کرنے نہیں بھئی مٹھا کھانا سنت ہے دو کھالنے چاہیے مدینہ کی خجور نہیں کھائی گاجر کا لوا کھا پھر سمجھ آئی اس نے نہیں کھائی آرڈر ہی نہیں تھا اللہ اس سے اتنا خفا تھا اس کو اپنے محبوب کے شہر کی خجور کھانے نہیں دی مخلص ہو جاؤ اپنے اللہ کے ساتھ